بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی ملاقات نہ ہو سکی اس لئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ذکر کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے اس کا تذکرہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے رات کے وقت ہم اس وقت اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے ہم نے اٹھنا چاہا آپ صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں جس طرح تھے اسی طرح رہو پھر نبی کریم صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور فاطمہ کے درمیان بیٹھ گئے میں نے آپ صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی تھنڈک اپنے پیٹ پر محسوس کی پھر آپ صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم دونوں نے جو چیز مجھ سے مانگی ہے کیا میں تمہیں اس سے بہتر ایک بات نہ بتا دوں جب تم رات کے وقت اپنے بستر پر لیٹ جاؤ تو تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو یہ تمہارے لئے لونڈی غلام سے بہتر ہے صحیح بخاری کی حدیث اے اللہ پاک ہمیں حدیث مبارکہ کو سمجھنے اور اس پہ عامل کرنے کی توفیق عطا فرما اپنا اپنے دوستوں کا رشتہ داروں کا گرد و نوا میں سب کا بہت خیال رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ